بالویٹرنز کے 90% فینس کہہ رہے ہیں کہ بالویٹرنز اوفیر ہو گیا ہے اور باقی کے کہہ رہے ہیں کہ بالویٹرنز کا سیزن 3 آئے گا تو آپ کے جتنا بھی ڈوٹس ہیں کہ بالویٹرنز کا سیزن 3 آ رہے ہیں یا پھر وہاں سے سٹارٹ ہوگا جہاں سے سٹوری ختم کی گئی تھی یا پھر بالویٹرنز واپس آئے گا ہی نہیں تو یہ ہر ڈوٹ آپ کا اس ویڈیو میں کلیر ہو جائے گا دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہم 100 کے سبسکرائبز کے کتنا قریب ہیں پلیز آپ سبسکرائب کر کے ہمیں 100 کے سبسکرائبر تک پہنچا دیجئے چلیے فرینس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ سب ایک بات تو جانتے ہوں گے کہ اگر چھوٹا یوٹیوبر کوئی بھی ویڈیو بنا دے تو اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا لیکن جس کے 50-60 ہزار سے اوپر سبسکرائبز ہوتے ہیں وہ بندہ اگر کوئی بھی جھوٹ بول دے تو پبلک اس کا جوٹ اچھے سے پکڑ لیتی ہے اور اس کو بعد میں کہتی رہتی ہے کہ یہ بات آپ نے جوٹ کہی تھی تو بلکل سیم ہوا ہے ایک یوٹیوبر کے ساتھ لیکن دوستو میں اس کا نام نہیں لینے چاہوں گا آپ سب کو اس کا پتہ ہے مجھے پتہ ہے اس یوٹیوبر کو میرے اوپر غصار آ رہا ہوگر کہہ رہا ہوگا جھوڑ جھوڑ سے بول کے لوگوں کو سکیمیں بتا دے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ بالویٹرنس اوفیر نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا اس کا صرف بریک لیا گیا ہے اور یہ میں آپ کو ابھی کنفرم کرتا ہوں دوستو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں جو کہ انہیتہ بشان مطلب آپ سب کی انانیا نے آپ سب کی بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے پر انہیتہ بشان نے انسٹرگرام پر یہ پوسٹ کیا تھا دوستو اس پوسٹر سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں بالویٹرنس اوفیر تو نہیں کیا گیا لیکن اس کو کچھ ٹائم کے لیے بند ضرور کر دیا گیا ہے اور یہ بہت ساری اوفیشل نیوز آ چکی ہیں لیکن دوستو کچھ ٹائم کے لیے بند کیوں کیا گیا یہ آپ کا اب سوال ہوگا تو اس کا انصر یہ ہے پہلا ریزن بالویٹرنس میں جو بچے کام کرتے ہیں ان کے لیے دوسرا ریزن دیو جوشی کے اقزامز چل رہے ہیں باب صاحب یہ تو جانتے ہیں کہ بالویٹرنس میں دیو جوشی سیون رولز کر رہے تھے جس سے ان کی پڑھائی مطلب ان کی اقزامز پر بڑے اثر پڑتے اور فرمز آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ پچھلے سال دیو جوشی نے ٹاپ کیا تھا اور آپ سب فینس دعا کیجئے گا کہ اس سال بھی دیو جوشی اقزامز میں ٹاپ کریں اور زندگی میں ایسے آگے بڑھتے رہیں اور تیسرا ریزن ہے جو کہ شوکے پیکنس نے خود بتایا تھا وہ ہے ٹی آر پی دوستو جتنا تیزی سے بالویٹرنز کی اوفیر ہونے کی نیوز پھیل رہی ہے تو جیسے جیسے فینس کو پتہ چال رہا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اور ایفسورٹس دیکھنے کے لئے ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بالویٹرنز کبھی بھی اوفیر نہیں ہوگا تو اچانک اوفیر ہونے کی نیوز سن کے سب چونک گئے جس کی وجہ سے کچھ ٹائم کے بعد جیسے ہی بالویٹرنز آئے گا آپ اس تو آئی تینک ٹی آر پی کافی زیادہ اچھی ہوگی اینڈ فرنس اس کے علاوہ میں آپ کو سب سے بڑا پروف دیتا ہوں جو کہ ہم سب کی پیارے بھیمار نے کمنٹ کیا تھا اس نے دیو جوشی سے پوچھا تھا کہ کیا بالویٹرنز کے انڈ ہونے والا ہے تو اس نے ایک ہی بات کہی تھی نیوور مین کیونکہ بچیوں کو بچانے بالویر نہیں آئے گا تو اور کون آئے گا تو آپ سب اگر دل سے بلائیں گے تو بالویر سرور آئے گا ابھی بھی آپ کو اگر کوئی پروف چاہیے تو میں صرف ایک بات کہوں گا چڑھا سمجھاؤ اسے سمجھاؤ تو آپ سب بلکل بھی ایک پرسنٹ بھی پریشان نہ ہو بالویٹرنز واپس سرور آئے گا چلی دوستو آج کیلئے اتنا ہی ہماری نیکس ویڈیو رے پر ہونے والی ہیں کہ دیو جوشی اور رے کیسے بھائی ہیں وہ کیسے ملے تھے اور کیسے بچپن میں وہ بچڑے تھے جس سے رے کو بمبال لے گیا اور اس کوچ کے انڈے میں قید کر دیا اور دیو جوشی کو کیسے شوریو لے گیا اور اس کو بالویر بنایا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جو کہ آپ سب کے چھے بڑے سوالوں پر ہوگی تو اس ویڈیو کا ویٹ کریں وہ ویڈیو جلد ہی آئے گی چلی دوستو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا بے اللہ حافظ